الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَمْ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ اِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ لاہور میں ایک مجرم مقصود کالا کی پھانسی کا معاملہ بہت زیادہ مشہور ہوا اسے قتل کی سزا سنا دی گئی اس کی جو والدہ ایک بوڑی خاتون تھی اس نے میڈیا کا سہارا لیا اخبارات پر خبر شائع ہوئی رحم کی اس نے اپیل کی تو اس کی رحم کی اپیل منظور ہو گئی ان دنوں میں فاروق لغاری صاحب صدر تھے انہوں نے اس کی رحم کی اپیل منظور کر لی پھر حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ اچانک وہ اپیل منسوخ ہو گئی اور دوبارہ اس کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی اب جب اس کو پھانسی دی جانی تھی اس سے ایک رات پہلے مقصود کالا نے وہاں پر جو عملہ تھا جو ملازمین تھے انہیں یہ حقیقت بیان کی کہتا ہے کہ یہ بات سچ ہے جس قتل کے پاداش میں جس قتل کے جرم میں مجھے پھانسی کی سزا دی گئی ہے اس میں میں بے گناہ ہوں میں ملوث نہیں ہوں حالیکن ایک بات ہے کہ ایک مرتبہ ڈکیتی کرتے ہوئے ایک عورت کو میں نے قتل کر دیا تھا اس نے مضاحمت کی میں نے اس کو قتل کر دیا اور اس کے قتل کے بارے میں میرے اور اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پتا تھا اس عورت مقتولہ عورت کے جو لوہکین تھے وہ غریب تھے اور غیرت مند بھی تھے انہوں نے نہ ہی ایف آئی آر درج کروائی اور نہ ہی عورت کا پوسٹ ماتم کروایا مقصود کالا نے کہا کہ آج جو مجھے پھانسی کی سزا دی جا رہی ہے میری دانیس کے مطابق یہ اسی قتل کی سزا ہے تو انسان کا بعض افعہ لا شعور اور تحت شعور جو ہے نا وہ بتا دیتا ہے کہ یہ مجھے کس گناہ کی سزا مل رہی ہے تو انسان یہ نا سمجھے کہ بعض گناہ ایسے ہیں جو میرے چھپ گئے ہیں اور مجھے ان کی پکڑ نہیں ہوگی کہتے ہیں نا رب کی لاتھی بے آواز ہوتی ہے اللہ کی لاتھی بے آواز ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کسی بھی وقت پکڑ سکتے ہیں نظیر اکبر آبادی کی مشہور نظم ہے وہ کہتے ہیں دنیا جب بازار ہے کچھ جنس یاں کی ساتھ لے نیکی کا بدلہ نیک ہے بد سے بدی کی بات لے میوہ کھلا میوہ ملے پھل پھول دے پھل پات لے آرام دے آرام لے دکھ دے آفات لے کل جگ نہیں کر جگ ہے یہ یہاں دن کو دے اور رات لے کیا خوب سودا نقد ہے اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے جو چاہے لے چل اس گڑی سب جنس یاں تیار ہے آرام میں آرام ہے آزار میں آزار ہے دنیا نہ جان اس کو میاں دریا کی یہ منجدھار ہے اوروں کا بیڑا پار کر تیرا بھی بیڑا پار ہے کل جگ نہیں کر جگ ہے یہ یا دن کو دے اور رات لے کیا خوب سودا نقد ہے اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے غفلت کی اجاگہ نہیں یا صاحب اتراک رہ دل شاد رکھ دل شاد رہ گمناک رکھ گمناک رہ ہر حال میں تو بھی نظیر اب ہر قدم کی خاک رہ یہ وہ مقاہ ہے او میاں یا پاک رہ بے باک رہ کل جگ نہیں کر جگ ہے یہ یا دن کو دے اور رات لے کیا خوب سودا نقد ہے اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے سورة العراف کی میں نے دو آیات آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَحْلَقْنَاهَا بہت سی بستی ایسی ہیں جب ہم نے ان کو حلا کیا نا رات کے وقت یا دوپہر کے وقت جب وہ آرام کر رہے تھے ان پر ہمارا عذاب آیا تو اللہ فرماتے ہیں فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ اِرْجَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَن قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ جب ہمارا عذاب ان پر آیا تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم ہی ظالم تھے تو ظالم کو پتہ چل جاتا ہے کہ اسے کس ظلم کی سزا مل رہی ہے تو بہت سے جرائم انسان کے ایسے ہوتے ہیں جو پوشیدہ ہوتے ہیں تو وہ سمجھتا ہے کہ اس کو کوئی نہیں پکڑ سکتا تو اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے اللہ کی آنکھ دیکھ رہی ہے حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ عنہ کا قول تھا مشہور قول ہے کہ وہاں پر گناہ کرو جہاں پر تم یہ سمجھو کہ اللہ تمہیں نہیں دیکھ رہا اس لیے اللہ کی گریفت سے ڈرتے رہنا چاہیے دل میں تقویٰ ہونا چاہیے اور جو ہے اللہ کی پکڑ کسی بھی وقت آ سکتی ہے یہ خوف ذہن میں رہنا چاہیے تاکہ انسان گناہوں سے بچے اور آخرت کی تیاری کرے اللہ تعالی ہمیں قرآنِ کریم پڑھنے کی سمجھنے کی اور نیکی کی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْمَلَا موسیقی